موسیقی اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر خالد پرویس آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ٹوپک ہے بہت اہم ہے جانوروں میں جو سب سے اہم چیز ان کی غزائیت ہے تو روایتی طور پہ لوگ سبز چارہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزائیت ہے جتنا بھی سبز چارہ آج تک لوگ ڈالتے ہیں توڑی ڈالی اور سبز چارہ لیکن سبز چارے میں اصل جو اب یہ لائیسٹوک کی غزائیت جانوروں کی غزائیت یہ ایک سائنس ہے جس میں پی ایچ ڈی این فیل اور بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں کہ اس کو کس طرح دیکھا جائے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں وہ سو سالہ سسٹم ہی ابھی چر رہے تو اس سلسلے میں میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ چارہ کیا ہے تو چارے میں جو اصل چیز ہے وہ جو جانور یوٹلائز کرتا ہے جانور کی اوجڑی میں جو اس کا پاور ہاؤس ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ جانور اور انسان کے مدے اور جانور کے مدے اوجڑی میں زمین اسمان کا فرق ہے تو انسان اپنے جو غزائیت انزائیم سے حضم کرتا ہے جبکہ جانور اپنی اقضاء جراسیم جو فائدہ مند جراسیم ہے جن کی تداد عربوں میں ہے وہ ان کو ایکو سسٹم کہتے ہیں مایکروبیل ایکو سسٹم اس سے حضم کرتا ہے پہلی یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے انسان چارہ حضم نہیں کر سکتا تو جانوروں کو اللہ تعالی نے یہ خصیت دی ہے کہ وہ سبز چارے کو گوشت اور دودھ میں تبدیل کر سکتے تو وہ کس طرح سسٹم ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے جو اس میں مین جو رول ہے وہ ریومن کا پہلا حصہ جس کو اوجڑی کہتے ہیں اس میں وہ ایک پاور ہاؤس ہے اس پاور ہاؤس میں جو ہم چارہ ڈالتی ہیں یا توڑی ڈالتی ہیں عام طور پہ روایتی طور پہ وہ کیا ہے جانوروں میں جو خراق ہے وہ اس کا خوشک مد ہے مگر آپ ایک سبز چارہ لیں گے تو اس کو خوشک کریں اگر اچھا چارہ ہے جیسے سائلیج بنانے سے پہلے مکی تو اس میں 35% 30 سے 35% خوشک مادہ جو آپ اس کو اگر داس کلو کو خوشک کریں گے تو وہ تین کلو ساڑھے تین کلو اس میں غزائیت ہے باقی پانی ہے اور کچھ بیٹامنز بغیرہ ہوتے ہیں جو پتوں میں تو اصل غزائیت وہ جو فائبر ریڈ وہ اس کی غزائیت ہے جس کو جانور کا پاور ہاؤس حضم کرتا ہے ڈائیجیسٹ کرتا ہے فائبر تو وہ جو آپ خوشک کرتے ہیں وہ غزائیت ہے تو کروڈ پروٹین جو کہتے ہیں کہ یہ جو مکی کی پروٹین سات پرسنٹ ہے اور برسین یا دوسرے اس کی بیس پرسنٹ پہلے تو یہ کلیر ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ جو کروڈ پروٹین ہے یہ اس کے خوشک مادے پہ ہوتی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں بیس پرسنٹ پروٹین ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سو کلو میں سے دس کلو وہ ڈرائی میٹر ہے اس کی بیس پرسنٹ پروٹین سبز کی نہیں ہے تو یہ یوٹیوب پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آتے ہیں اور وہ ہر جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کروڈ پروٹین کروڈ پروٹین کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروٹین جو مائکرو یوٹلائز کرتے ہیں مائکروبیل سسٹم جرا سیم کا ایک سسٹم چاہ رہا ہے تو اس میں اس کو یوٹلائز کر کے سیلولوز کو کنولٹ کرتے ہیں گلوکوز انسان تو گلوکوز کھا کے تو انرجی لیتا ہے لیکن جانوروں میں گلوکوز وہ فائبر بناتے ہیں چارے اور اسی سے وہ انرجی لیتے ہیں اسی سے پھر آگے جا کے اس کی پروٹین بنتی ہے امائنو ایسید بنتی ہیں اور اسی سے دودھ اور گوشت بڑھتا ہے یہ تو بات ہوگی کہ یہ چارہ کیا ہے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی چارہ جب اچھی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں ڈرائی میٹر یا اس میں خوشک مادہ زیادہ ہوتا ہے اور رویتی طور پہ جو سخت چارہ جات ہیں جس میں باجر ہے اور مکی ہے اور جوار اس طرح کے لوگ لگاتے ہیں تو ان میں جو غزائیت ہوتی ہے پوری غزائیت جو ڈرائی میٹر جو اس کا ریشہ ہے اس کو خوشک کریں تو وہ تھلٹی پرسنٹ ہونا چاہیے جبکہ ہمارے روایتی طور پہ وہ دو فٹ کا ہوتا ہے تو اس کو کاٹنا شروع کر دیتے تو ارلی سٹیج پہ بھی اس کا خوشک مادہ کم ہوگا تو اس کی نیوٹریشن یا غزائیت ناکس ہوگی اسی طرح وہ اگر چھ مہینے کی فصل ہے تو چار مہینے کے بعد جا کے وہ اپنی میکسیمم اس کی جو غزائیت ہوتی ہے اس پہ پہ پہنچتا چارہ تو اس سٹیج پہ تو ربائیت طور پہ دو تین ہفتے زیادہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے اس کے بعد وہ چارہ پھر دبارہ پکنا شروع ہو جاتا ہے اس کا تنہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ جو گراف ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اس کی حاسمیت اس کی انرجی لیول اس کی ڈائجسٹی بیلیٹی وہ سارا دبارہ نیچے آ جاتا تو صرف چند ہفتے ہوتے ہیں جس میں جانور کو پوری غزائیت ملتی ہے جس وقت فصل میں سکسٹی فائیو یا ستر پرسنٹ نمی ہوتی ہے جس سٹیج پہ ہم اس کا سائلیج بناتے جو چارے کو جو سائلیج صرف چارے کو محفوظ کرنا نہیں ہے سائلیج جو بنانا ہے وہ اس کی غزائیت آپ نے جب میکسیمم ہو اس کی سی پی سیون ہوتی ہے سات آٹھ ہوتی ہے اس وقت اور دانہ آدھا کچھا یا کوئی بھی سبز چاہ رہا ہے تو اس کو جو اس کی غزائیت محفوظ کرنے کا طریقہ سائلیج ہے تو مکی میں پانچ سو من دیتی ہے فوڈر تو اس کو ہم پریزرو کر لیتے سال کے لیے دو اکڑ آپ مکی لگا کے سائلیج بنائیں تو آپ کے پانچ بھینسیں آپ اس کو پال سکتے ہیں تو اسی طرح دوسرا طریقہ یہ جو ہمارے پاس پاور ہاؤس ہے اس میں ایک جیسی خراق چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو آپ اس کو کبھی اس طرح چلا سکتے ہیں کبھی اس میں پیٹرول ڈال لیں کبھی ڈیزل ڈال لیں کبھی آپ اس کو جو مٹی کا تیل ڈال لیں یہ اسی طرح یہ انجن ہے یہ جو پاور ہاؤس ہے اس کو پولا سال ایک ہی طرح سسٹم چاہ رہا ہے مائکروبیل ڈیجیشن ہو رہی ہے اس میں ایک ہی طرح چارہ ہونا چاہیے جو پہ روایتی طور پہ ممکن ہی نہیں تو اس طرح روایتی طور پہ جو چارہ جات کھلاتے ہیں وہ پورا سال میں زیادہ زیادہ تین مہینے کھلاتے ہیں عام فارمر باقی تو وہ شروع میں دو فٹ کا شارٹج ہوتی ہے دو فٹ سے بھی کم وہ ڈال کے توڑی مکس کرتے تو توڑی پوری دنیا میں ایز اینیمل فیڈ غزائیت کی ناکس غزائیت کی وجہ سے استعمال نہیں ہوتا جس صرف پاکستان ہے جن میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو وہ تو وہ بھی بہت فیدی مند ہے لیکن وہ الیدہ ٹاوپٹ ہے تو دو چیزیں ہیں یہاں تو ہم چارہ جات پاکستان میں دو قسم کے ایک سخت چارہ تنے والے مکی باجرہ جوار اس کو ہم جو میکسیمم اس کے سٹے پہ آتا ہے یا چھلی پہ آتا ہے جب اس کا دانہ کچھا ہو آدھا پکا ہو تو اس پہ اس کا ستر پرسنٹ نمی ہوتی ہے ستر سے پین ست پرسنٹ وہ ڈرائی میٹر اس کا خوش بنے گا تیس سے پین تیس پرسنٹ جو اس کا فائبر ہے تو ایک میاری غزہ ہے اور جب اس کو آپ سائلیج بنا کے پریزرو کر لیں گے تو وہ پورا سال ایک جیسے اس میں جو آپ کا پاور ہاؤس ہے اس کا اینڈن فیول وہ ایک ہی طرح ہوگا اور اس میں نہ جانور کو بدحضمی ہوگی نہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہوگا اور سب سے بڑی نکامی پاکستان میں غزائیت کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو اس میں نمبر دو کہ آپ ہی اس میں آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں نرم چارے والے نرم تنے والے جو ہیں وہ چارہ جات جس میں سرما میں کچھ چارے برسیم ہے اور لوسن ہے اور اب وہ صدا بہار لوسن بھی ہے جو پورا سال رہت ہے اور ایک روڈ گراس ہے جو کہ گرمی کی فصل ہے اور وہ چالیس دن میں دھائی دو سو من نکلتا ہے اور کاشت کے بعد چالیس دن کے بعد وہ تیار ہو جاتا ہے وہ اتنا کام عرصے میں اتنی گروت اور کسی چارے کی نہیں تو اس کو ہم اسی حالت میں ڈال آپ کھلا سکتے اس کو سائلج تو مشکل ہے اس میں مشینری چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے لیکن روڈ گراس اس لیے گروپ میں بھی یوٹیوب پہ تو یہ میرا دوسرا پروگرام ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں ہوگی اس میں جو روڈ گراس نرم چارے والے جتنے بھی نرم چارہ جات ہیں جس میں تنہ سخت نہیں ہوتا اس کی نیوٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس کو میکسیمم جب گروت ہو تو اس وقت ہوتی تو اس میں روڈ گراس ایک ایسا چارہ ہے جس میں وہ چالیس دن بعد پینتیس پرسنٹ اس کا ڈرائی اور ایک اکڑ پہ پانچ بینسیں پل سکتی ہیں روڈ گراس پہ اور اس میں سات آٹھ مہینے ایک ہی طرح کا چارہ ملے گا جو کہ جانور کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں پینتیس پرسنٹ ڈرائی میٹر تیس پرسنٹ ہونا چاہیے اور اس میں توڑی کی بھی نہیں ضرورت ڈالنے کی اس لیے دالتے یا کمی ہو جاتی چارے کی اس کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے جیسے برسین میں اس میں نوے پرسنٹ پانی تو اس کو ہم نے دس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہے تو اس چارے میں وہ لازمی آپ درائی میٹر ڈالیں وہ آپ ہی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں روڈ گراس کی ہی ڈالیں گی تو اس کی سی پی نو ہے تو وہ بہت اچھا چارہ بن جگہ جب آپ تین سی پی ڈالیں گے اور اس میں بھی سارا پانی ہے تو وہ ناکس ہوگا اس لیے لوسن برسیم پوری دنیا میں وہ سبز حالت میں استعمال نہیں ہوتا اور لوسن برسیم کی ہی بتیس رپی کیجی ہے خوشک روڈ گراس کی بائیس تیس رپی کیلو ہے لیکن جب آپ خود اس کو سبز ڈالیں اور جب چارہ شاٹے جو یا اس کو آپ نے روز روز کٹنگ نہیں کرنی تو اس کو آپ گنتم کاتنے والی رپی پر سے کٹ کے تو خوشک کر سکتے گرمیوں میں تو خوشک کرنا گاٹھے باد کے سٹور کر لیں اور اس میں وہ دیکھیں جو سبز چارہ وہ کھائے گا بیس کلو بائیس کلو لیکن یہ جب ڈرائی میٹر ہو جائے گا تو اس کا وہ آٹھ دس کلو کھائے گا روڈ گراس اور اس میں سبز چارے کی نہیں ضرور ہے تو یہ دو چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ غزائیت ہمارے جانوروں کی کس طرح سٹینڈر ہو سکتی ہے اور یہ بہت آسان آپ سائلج بنائیں کئی جگہ وہ مشینیں بھی ملتی ہیں اس کے ساتھ روڈ گراس تو اس ہی میں جو آپ کا روز روز کا وہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے سائلے سے کلیبر اور جہاں آپ نے چار نوکر رکھے ہیں ایک نوکر رکھ سکتے ہیں اگر ایک خاندان نے پانچ بہن سے پالی ہیں تو وہ دو اکڑ مقائل گا کے نوے دن بعد اس کا سارا مسئلہ پورے سال کا سٹینڈر فیڈنگ پہ جا کے تو اس کی گروت بھی بہتر ہوگی اس میں دودھ بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور جب وہ خود سائلج بنائے گا تو پانچ رپے کلو تو بیس سے پچیس کیجی وہ ہے اس کی خراق تو سو سوہ سو رپے میں سٹینڈر فیڈنگ اس کو ملے گی جبکہ توڑی اس وقت جو ہے بارہ رپے کلو ہے تو یہ ساری چیزیں توڑی کی ضرورت ہی نہیں آسائلج کے ساتھ اور روڈ گراس کے ساتھ جس کے پاس وسائل نہیں وہ روڈ گراس لگائیں اور اس کو خوش کر کے ڈالیں آس کا ٹاپک ادھر ہی ختم کرتا ہوں آپ میرے یوٹیوب کے چینل کو سسکرائب کریں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا وہ گھنٹی جو دباتے ہیں وہ چلیں وہ اگر دبا دیں گے تو آپ کی میری ساری نوٹیفکیشن اور اگلا ٹاپک ہوگا کہ وہ اکنومیکل فیڈنگ کہ ہم نے کس طرح جانوروں کو سستے سے سستہ ٹی ایم آر بنا کے دن تو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ میری فیڈیو میں وہ دیکھیں گے کہ ٹی ایم آر کس طرح بنانا ہے اس کا سی پی کس طرح اڈیسٹ کرنا تو اسی کے ساتھ خدا حافظ تھنک تھنک تھنک